اللہ واقعی اخلا کی گندلی سے بھی محبوب رکھا ہے تو سوچئے اللہ نے حضور تو جیعا سرکار کی اولاد احجاتی لئے فرمایا انما یرید اللہ یودی بانی بوریس آدمی یریدواری باقی مرک باقی ملک اے محبوب کے قرارے باہدو اللہ تمہارے ساتھ کے بھی کہاں ہے کہ تم کوئی گمت میں تو پاک و صحاب رچے اور ہر گندلی کو تم سے دور رچے اور تمہیں مکمل طاہر و طاہر براغ رکھے تو اولاد انتہاک کا عباد رہے تو پی سلطان تعب وردہ کی انتہاک پر کیا سانتے ہیں پھر غرامِ غیب میں کہا تھا اِنَّمَا الْمُشْرِقُونَا لَجَسْ پریشت مشرقین لجس کو تہیٹ فرمایا دندگی تحابی وہاں ساری دندگیوں سے محفوظ ہیں اخلاقی دندگی سے اگر محفوظ ہیں اس کو سب مانتے ہیں اور یہ بھی مانتے ہیں سب کہ وہاں ان کے نکاح غیر شریع طریقے کرنے ہوئے بلکہ جائز طریقے پر ہوئے یعنی نا جائز طریقے پی ٹی سی کے نکاحنے میں نے دعاوہ ورداد میں آئے تھے تو تب اس گندگی سے اللہ نے بچایا زیناتی آرکتی سے بچایا تو زیناتی گندگی زیادہ ہے یا شرطی گندگی زیادہ ہے ہم نے بتائی ہر کوئی ہی کہے گا کہ شرطی گندگی اس سے زیادہ ہے پھر قرآن نے ایک محفوظ نجس کہا پہلکہ محفوظ گندگی ہوتے ہیں اور گندگی ان کا نام ہے اور گندگی شرط کو کہتے ہیں تو اسید ایک ہی گندگی ہوتی ہے مجھ لیسی صلاح کا گندگی ہوتے ہیں تو نجاست کا رہاں پر استعمال کیا جو پتا چلا کہ نجاست سے وہ پاہت گزرے ہیں تو جب زیناتی نجاست سے پاہتے ہیں تو ہی اکینے کی نجاست سے بھی پاہتے ہیں پیچھت پاہتے ہیں اس طریقے سے سارے کے سارے لوگ آبا اور اجازت کے لیسے سے رہاں پاہتے ہیں ایک ذمہی کا ارز کیا ابو مرمان اس موضوع پر میں اس طریقے پر انشاء اللہ پر اس کے موقع پر اس کے عورت اس نے دلائل ارز کریں کیونکہ یہاں دلائل احصر پیدا جنیاتی صدقہ کے آبا اور جانے کریم کرام کے بارے میں مارے لے کریمان کے بارے حضرت ابراہی وآلہ السلام پہ تس سے رضموں کا آغاز کیا دعوت دین کا آغاز کیا اب یہ رضمانے کا آغاز کیا تو سب سے پہلا بخاتم اس کو بنایا بجھتے میں تو تکا ہے آزد ان سے خلاف کیا قرآن کہتا ہے وَدْقُرْ فِي الْقِتَابِ الْعَابِينَ اِنْ دَفُقَانَ سِدِّقَ النَّبِيَّا اِلَقَارَ لِكَبِيْخِ لِمَتَعْبُدُ مَا لَا يَسْمْعُ وَلَا يُغْصِمْ وَلَا يُغْمِعُنْ بَجِقْعَا جب انہوں نے اپنے تکا سے کہا قَدِمَتَعْبُلُ little حضروب بھی کتنا حدیمانہ ہے حالانکہ وہ بطر پرس کی منطرات ہے پتھروں کی پوزہ کر رہے ہیں اسنام کو قَوضہ سمجھ رہے ہیں اور یہ نہیں کہا ان بطروں کو کیوں پوزھ رہے ہیں وَبْقَدِمَتَعْبُلُ little ما ناد اسنعبُلْ وَلَا کیوں ایسا تھی آپ پر بند рисی کرتے ہیں تو سنتے بھی نہیں ہیں دیکھتے بھی نہیں ہیں اور آپ پر برشان بنا بھی نہیں سکتے ہیں جس سے روح پر چاہ رہے تھے تُن کا قرآن نام جگہ نہیں ہے ایمان آندہ رکھتی آتی ہے جن کی تُم بندگی کا کہہوں کو کون ہے جن سننے والے ہیں نہ دیکھنے والے ہیں نہ تمہاری کی ملت کرنے والے ہیں تو معبود تو وہ ہے کہ تو سنتا بھی ہے دیکھتا بھی ہے کام بلا گیا ہے یہ کیسا معبود ہوتا ہے کہ تُن کا سنتا ہو اپنی معروف کرنے والے ہیں نہ دیکھتا ہو تو اسی معروف کیا ہے جب سنتا ہی نہیں دیکھتا ہی نہیں تو کام بنائے گا ہی کیا بے بس ہے بے قصد ہے خود اپنے ہاتھوں سے تراش رہے ہو خود اس کو سجاہ صداقتہ رکھتے ہو وہ جن گیا تو خود تو اس کو سمالتے ہو کیسے میں سمال لے گا جو خود اتنا موجدار رہے ہیں تو پھر اس کو یہ سبرنا کہ ہمارا معروف ہے کیسے مَتَعْمُوا لُمَا لَا اَسْفَرْمُ وَلَا لُوسِرْ وَلَا يَوْنِيَا تَحِنْا یہ اسلوب ہے بہدہ پھر کہا تھا ہے یا عبد ہی اب عبد کا نظر سما کیا ہے اس چاہ جان لفظِ چچاہ آپ کھلے طور پر عم کرنگ کی آتا تھا یا عمی بھی کسر سکتے تھے مگر چونکہ ہدایت کی دعوت دے رہے ہیں اسلوب میں آپ نے ایسا لاستماع کیا اسلوب کے طور پر کہ جو والد اور چچاہ روئے کے لئے آتا ہے اس چچاہ تو والد کا درشہ لے گا ایک بیٹ آپ کے باپ کے لئے کیا سوچے گا ایک باپ کے لئے کیا ہوں گے یہ ہی تو ہوں گے کہ میرے باپ کو فائلہ نہیں کرتے تو اسلوب کے پوچھے اس حوالے سے آپ نے اسلوب پر ڈھار کرتا فرمایا اِنِّي قَدْ جَا تَنِي بِالْعِمِّ بَالَكِ اَتْتِذَفَتْ تَبِعِنِ اِنِي قَدْ جَا تَنِي قَسِبَاتٍ جَوَابَ کہ بات اسلوب میں کہیں کہ میرے پاس اللہ کے علمہ جاہی جو آپ کو نہیں منا پس آپ میرے انتباط کیجئے اسلوب میں ہاں آیا ہے اسلوب کے لئے اسلوب سے اگران کو ادایتِ اللہ پھر اس کے بعد کہا اِنَّا شَيْتَانَ اَتْتَانَ 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 اب کہا اِنَّا تَعْدَانِ شیطان کی بردگی نہ کیجئے اِشَق شیطان کی اللہ کا نافرمان ہے یہاں شیطان کا ارز کہا حالیٰ کہ شیطان سے حقی سے وہ دوری ہوتی ہے کوئی اس کا نام ہوتا دو ہونا جاتا تو بتوں سے لوکا شرخ سے لوکا بردگی نہ کرو کیونکہ شیطان ہی ہے پیشے ہوگے اس گرین کے پیچھے اور اس گرین پر خود کو رکھا ہوا ہے لیکن پیچھے بلانے والا پیچھے سے گوھن ہے تو جس کو اخلاق بھی بولانا سمجھتے ہو اس کی بندگیوں کا لے جانے والی ہوگی تو شیطان جتنے والے لاتابلی شیخ امام یہ اشارہ آپ کے اس لب سے دلتا ہے کہ جو بلدہ کرنے والا جو اثر پر جنے پیشے شکا ہوا ہے اس سے دور کر دیا جائے وہ جو سامنے ہیں اس سے دور ہو بھی جائے تو پیچھے سے وہ کمی رچ کی سکتا ہے یا اصل جو سب سے بڑھ کر امرائی کا ادائی ہے وہ بل نہیں ہے اس سے دور کر دیا جائے جب اس کے دور ہو جائے جو اس سے پیزار ہوتا ہے کہ تو وہ جدر بلا آراد اس سے بھی بل جائیں گے یہ فکر کی جائے کہ کسی کو صحیح نہ سے بنا گا وہ جس مدلش کی وجہ سے بلا دو رہا ہے جس کے دامت و تقلیل کی وجہ سے وہ بہت رہا ہے جس کے سبھانے کی وجہ سے وہ دور جدھو رہا ہے نفس سے جس کی صحبت صرف بتا رہا ہے لا تعبونی شیخبان اندر شیخبان لکاندر رحمان یا سبی سی یا خواب بڑا ماں فرمان پھر کہا یا عبد علمی اخواب این یمستقع دابون الرحمان فتقول علی شیخبانی ملیجا اے جتاگان جڈا ایز باقب کہ رحمان کا عذاب کہیں آدم اپنی نمیت پر نہ لیتی یہ چوتا اسلوب ہے پہلے تو کیا کہا جو ایسے کی بندہ ہی کرتے ہو جو سنتا بھی نہیں ہے دیکھتا بھی یہ کام بتاتا بھی نہیں دوسرا کہا کہ میں یہ تجا کیوں کہا ہمارا ہے اپنا ذاتی شعب نہیں ہے رب کی طرف سے میں معامور ہوں تیرے باس اس میں اپنے طرح بتانے کے لیے ورنہ مجھے آپ کو اپنے طرح بتانے کے لیے کوئی ایسا ذاتی شعب تو تھا نہیں اللہ کا بخم ہے اور ہمارا شعب خود اپنا خشن ہی ہوتا ہے شعب وہی ہوتا ہے ہماری ذاتی میں رائے نہیں ہوتی کیونکہ ہم نبوت کے منصر پر فائز ہی ہیں تو ہمارا اپنا ارادہ لگ بھی نہیں ہوتا ہے ارادہ خدا بندی ہی ہمارا ارادہ ہوتا ہے یہ نہیں ہے کہ بچہ ایک بڑا بندے کی شعب میں اپنا ارادہ ہوتا ہے خدا کے سامنے تحصیل کا بندی ہی ہے ہمیں آپ کے سامنے بڑا بندے کا شعب نہیں ہے ہمیں ساری کائنات کے سب سے برکت اس کی شاند ہے کہ بریائی عبادہ ہے آسمان و زمین کی بات اس حادث کو زیبا ہے اس مالک و مولان نے ایم عطا دیا ہے اس لئے اس لئے ان کی روشتی فرمائی یہ فرمائی ہے اس لئے بات یہ فرمائی ہے کہ شیطان پیچھے سے گبرا کر بہا ہے ارادہ سے پہلے اس کی بندگی بند کرو کیونکہ وہ خدا کا فرمائی ہے جو خدا کا باغی ہے وہ دوبون کو باغی بنا کرنے جیتا ہے جو درگاہ ہے خدا منی سے درگان گئے درگاہ ہی تک وہ خود بھی ڈھوکر کھایا ہوا ہے وہ جاتا ہے کہ سب کی ملندگی بھی اطارت بلایا ہے پھر فرمائی ہے اب یہ تین آیات پیدائی نے کیا کہ وہی بھی خوف کئی سب بھی غلط ہے تو دعوتِ دین کا اس لئے میں سبا رہا ہے ارام کہ ایسے تو تو شیط کے نظر میں فضا ہوا ہے کو فقی وادیوں میں بڑھن تا بھی رہا ہے حقیق اور بلاو کچھ ان تقصیت نہیں حکمت کے ساتھ بلاو نربی کے ساتھ بلاو اور بہت ہی پیارے اس لئے سے بلاو تو کیا پیارا اس لئے کہا اس کی بندگی نہ کرو میں نے اقلی مستقل کی جو سنتا بھی اگرامی کا کام نہ بلاتا بھی اقلی ارداز ہے منجقی انداز میں ماء اللہ کے ارداز میں مستقل کی ہے پھر فرمایا کہ عرب میں ہم اللہ نے دیا ہے اپنے عرب کا حوالہ دیا پہلے منجقی اور ماء اللہ کی مستقل کی ہے پھر اس کے بعد وحی کا عصارہ دیا ہے کہ میں وحی الہی سے کہہ رہا ہوں پھر فرمایا کے بعد یہ ہے منجقی اعتبار سے انداز کا غلط ہے وحی الہی کے اعتبار سے بھی غلط ہے یعنی اقل بھی یہی کہتی ہے اقل بھی یہی کہتی ہے کہ خودوں کو رکھو جاڑا ہے پھر بھی آتا رہا ہے جو شیطان کی بنا سے دا رہا ہے شیطان کی بات جو مانتے ہوں کہ وحی کامی کا عرب اللہ ہے اور جو عقلِ سلیم فیصلہ کرتی اس کا بھی کامی کا عرب اللہ ہے لہذا عقلِ سلیم کا فیصلہ بھی راد کردیا گا رہا ہے اور وحی خدا ورنی کو بھی عرض کردیا گا رہا ہے کون ہے جو آپ سے یہ کام کر رہا ہے شیطان الرئیم کر رہا ہے اس کی بات کر دیجئے پھر چونچہ اس کو بھی فرمایا کہ اگر بھی سنیں کہ اگر بھی سنیں کہ کس بات پر ڈر ہے اَنْ يَبَسَّكَ عَدَابٌ مِنَ الرَّحْمَانِ کہ رحمان کا عذاب آپ بھی لگ جائے عذابِ خدا ورنی میں کہیں عذاب نہ ہو جاؤ تو پھر عذاب کا عذاب اور خوف کا عذاب عذاب کی علاق سے اگر کو کیا ہوتا ہے برشرت ہوئی اتنا سخت عذاب رہا رہا ہے تو کہا وہ تو رحمت کرنے والا مولا ہے رحمان کو تو رحمت نے وقت در ملئی رحمت کا طاعت رہی ہے کہ تم کو وہ آفیت سے رکھا ہے کرم جمازی سے معلومہ کیا ہے لیکن اگر پہم اس کی معلومت نہیں جائے پھر وہ رحمان عذاب کے لئے عذاب دینا رحمت کے منابنی بھی نہیں ہے عذاب دینا عذاب رحمت کے خلاف نہیں ہے کبھی آپ دیکھتے ہیں کہ کوئی جیس انسان کی جسم عزیز بین مستحرات ہو گیا تھی تو انگلی میں پھوڑا ہو جا خنسی ہو گئی پھر ان کے ہاں تقلیف دے رہی تو آدمی کیونکہ انگلی سے بھی کیا رہے اس مرض قدور کرتا ہے اس لخم قدور کرنے کی کوشش کرتا ہے انگلی شاہد بات کا ہے انگلی شاہد بات کا ہے انگلی ہی نہیں کلا ہاں اگر نہ پڑھا انگلی ہی گائے بھی تو پورا جسم تباہ ہو سکتا ہے اب کوئی ایسا شد ہے جو یہ کہے گا کہ میری پیاری عزیز عملی کو میں کھٹباؤں یہ تو ممکن نہیں میں تو اس کو چونتے میں رکھتا اپنے پاس نہیں ہر اقرد سلیم بار نہیں کہے گا کہ نہیں پیار ساکھ پیلے پیسے رتا گیا جیسا کیوں اتنا مدن کھٹبا رہا رہا ہے تو شفقت کے خلاف ہے اتنا تم کو عملی نے ساہ دیا اور تم اس کو کھٹبا رہے ہو وہ کہے گا بھائی اس کو کھٹبانا میری طرف سے کوئی شدکت نہیں ہے وہ کیسار بلند کی حفاظت ہے مجھے اپنے بدن سے محبت سے بڑھنا نہیں کھٹبا کا حال اپنا کھٹباؤں گا تو میں ہوتا ہوتا ہوں